اللہمہ صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجیل فرج حملی جی ناظرین آپ نے ایک قصیدہ سنا سواب کمائی سیگمنٹ پر آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا چھوٹا عمل عظیم سواب جی ناظرین آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان و مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے بابرکت رحمت والا مہینہ اب گزر گیا اور اس کے بعد عید بھی آپ لوگوں نے منع لیے وہ بھی گزر گئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے رمضان و مبارک میں جو عمال کی ہیں جو روزے رکھے ہیں جس طرح ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے یہ سارے ہم نے پریکٹس کر لیے خوشنوری پروردگار کے لیے اچھے اپنے عمالوں کے لیے یہ سب کرنے کے بعد اب ہم جب اپنے پراپر روٹین میں آ گئے ہیں کھانا پینا بھی مارا شروع ہو گیا ہے سب کچھ لیکن اس کے ساتھ اہم چیز جو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں مزید یہ جو گناہ ہم اپنے ایک مہینے میں اپنے آپ کو اپنے بچا کے رکھا تھا تو اب ہمیں پورے سال بھی اپنے آپ کو اس گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں کیونکہ نفس انسان کا ایسا ہے کوئی ایک سرکش گھوڑی کی طرح ہے اور اس پر قابو پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ تو ہر انسان جانتے کہ ایک چمک تیوی چیز اور جو آسانی سے ملتی اس کی طرف بھاگتا ہے اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو ضرور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کی سیدھے راستے پر چلنے میں یقینا ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن اس کا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس طرح اگر برائی کی طرف جائیں تو وہ آپ کو چیزیں بہت ایزی لگیں گے یا آسانی سے آپ کہیں گے یہ ہمیں حاصل ہوگی لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اگر ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا اور ہمیں وہی سیدھا راستہ اقتیال کرنا ہے جس میں ہمارا پروردگار خوش ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اب دیکھیں ہماری نیت بھی ہے ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم اس سے بچیں لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید پروردگار نے عالم نے اس طرح سے ہم پر نازل ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور مذہب اسلام پر یہ ایک بہترین کتاب ہے جو کہ ہماری ساری زندگی کے لیے مسئلہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین کتاب ہے تو اس کے ساتھ اس میں ایک اس کا جو ہے بیماری کا جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج بھی اس میں ہے اگر ہماری نیت سچی اور صاف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں تو ہمیں پھر وہی پلٹ کے ہمیں اس قرآن شریف کے طرف رجوع کرنا پڑتا اور اس کے لیے بہت جگہ ہمارے امائے معصومین نے اس کی جو اہمیت کو اجاگر کیا ہر پہلو پہ ہر لہمہ یہ بتایا کہ یہ کتنا کار آمد کتاب ہے مسلمانوں کے لیے تو یہ اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا ارادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں تو آپ کی کوشش بھی ہے تو آپ کچھ آیات کا کچھ چیزوں کا کچھ اللہ کے نام اسم آزم کا سہرہ لیجئے تو یقیناً آپ کو بہت اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ بہت ہی مددگار ثابت ہوں گی یہ چیزیں کہ وہ آپ گناہوں سے بچ سکیں تو ایک صورت آپ کو بتانا چاہوں گی کہ صورت حشرج کی آخری چار آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں تو آپ کا جو ارادہ اور آپ کا جو نفس ہے اور وہ آپ کے ارادے میں اتنی تقویت پہنچائے گا مطلب آپ کی نیت ہے کوشش سب کچھ ہے لیکن یہ جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو اس میں ایک مددگار بہترین مددگار ثابت ہوگا اور آپ کی نفس میں تقویت حاصل ہوگی اسی طرح ایک جگہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ القاہروں کا اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ اپنے نفس پر غالب آ جائیں گے لیکن کتنا مطلب یہ اللہ کا نام ہے لیکن کتنا مطلب آپ کو یہ مدد دے رہا ہے کہ آپ جب چاہ رہے ہیں آپ کی نیت بھی اور آپ گناہوں سے بچنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس پرودگار کے نام کا جب تقرار کریں گے اور زیادہ سے زیادہ کسرہ سے تقرار کریں گے تو آپ خود بخود اپنی نفس پر قابل پا لیں گے اور آپ برائیوں سے خود بچ جائیں گے کہ نہیں اگر آپ کا نفس جاہ بھی رہا ہے اس طرف جانا تو آپ کے یہ مددگار ثابت ہوگا اور آپ اپنی نفس کو کنٹرول کر لیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں جانا یہ برائی کا راستہ ہے اور ہمیں آخرت کو دیکھنا اور اپنے عمالوں کو صحیح کرنا ہے تو یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ سمد یہ بھی اللہ سمد کا بھی آپ زیادہ سے زیادہ تقرار کریں گے تو بھی آپ کے نفس پر اپنے کنٹرول حاصل ہوگا اور اس پر اپنے غالب آ جائیں گے تو اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ دہر کی تلاوت کرے گا مطلب مسلسل ڈیلی اس کی تلاوت کرے گا تو اس کا بھی جو نفس ہے وہ اپنے ارادوں اور اپنے نفس میں تقویت ملے گی مطلب اس میں بہت زیادہ یہ ہوگا کہ وہ آپ یہ آیتیں بلکہ نفس اس پر غالب آئے اس کا اثرات یہ ہیں اس قرآن مجید کے کہ آپ کی نفس پر وہ خود غالب آ جائے گا اور وہ اسے کنٹرول کرے گا کہ وہ برائی سے بچیں تو مین مقصد یہ ہے کہ پہلے نیت کریں اور پھر پروادگار عالم اور ان کے ناموں کا اور یہ جو ہمارے قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان کا سہارہ لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر نیت صاف اور کہتے ہیں کہ منزل آسان تو ضرور پروادگار عالم آپ کی مدد کرے گا تو یہ چھوٹا سا چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس پر غور کریں گے اور اس کی مدد حاصل کریں گے اور یہ مسلمان کا ایک کیونکہ ایک بہترین کتاب ہے اس کے لئے بے شک جزاک اللہ سیسٹر بہت شکریہ جی ناظرین اب اگرہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا نیوز اور کرنٹ فیز کا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بطفہ لیں گے اور وقت کے بعد پاپس آئے گے